بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا آج پرکا دن ہے ہمارا سبق کا عنوان ہے غزوِ حنین تعارف حنین مکہ مکرمہ اور طیب کی درمیان ایک وادی کا نام ہے فتح مکہ کے بعد اس مقام پر مسلمانوں اور بن سقیب و بن حوازن کی قبیلوں میں جنگ ہوئی اس مقام کی نسبت سے اس جنگ کو غزوِ حنین کہتے ہیں فس منظر رمضان المبارک اٹھ ہجری میں فتح مکہ کے شاندار کامیابی کے بعد قریش مکہ کا غرور خاک میں مل گیا کچھ متکبر قبائل کے علاوہ سارا عرب اسلام کی زیرینگی آ چکا تھا ان قبائل میں بن حوازن اور بن سقیب اسلامی دشمنی میں سر پرست تھی ان مغرور قبائل کو یہ بات اپنی عزت نفس کے خلاب معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے کٹنے ٹیک دی بن حوازن بن سقیب اور ارگت کے قبائل نے مالک بن عوف نصری کے قیادت میں جنگ کی تیاری شروع کر دی مالک بن عوف نصری یہ جنگ ہر قیمت پر جیتنا چاہتا تھا اس لئے اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہو اپنی ساتھ اپنی بیوی بچی مال و معیشی بھی لے لے تاکہ جنگ کی دوران ہر سپاہی اپنی اہل و عیال کی حفاظت کی جذبی کے ساتھ لڑے مالک بن عوف نصری نے حوازن کی علاقے وعدی اوتاس میں پڑا و ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کے مکمل خبر لانے کیلئے روانہ کیا انہوں نے واپس آ کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال سے اگہہ کیا اسلامی لشکر کی تیاری اور ہنین کی طرف پیش قدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیز شوال اٹھ ہجری کو ہنین کی طرف روانہ ہوئی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لشکر تھا لشکر میں دس ہزار لوگ وہ ہوتی جو فتح مکہ میں شریک تھی اور دو ہزار لوگ مکہ کے نو مسلم تھی یہ پہلا مقاطعہ کی مسلمانوں کے تعداد دشمن کے مقابلی میں زیارہ تھی اور مسلمان جنگی سامان کے ساتھ دشمن کے مقابلی کے لئے نکلی تھی اس موقع پر بعضی لوگوں کے موسیبی اختیار یہ الفاظ ادا ہوئی کہ آج ہماری کسرت ہے اس لئے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا یہ بات نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری دھوپیر کے وقت ایک سوارنی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے پلا اور پلا پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہو کہ بنوحوازن کے تمام لوگ آ گئے ہیں ان کے عورتیں چپائی اور بگریاں سب ساتھ ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتی ہوئی پرمایا کہ یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا مسلمانوں پر حملہ اسلامی لشکہ دشوال کو ہنین کی وعدے میں پہنچا مالک بن عوف پہلی ہی اپنے لشکہ سمیت وعدی ہنین میں آ چکا تھا اس نیرات کے اندیرے میں اپنے تراندازوں کو وعدے کے گاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپا دیا تھا مسلمان دشوال کی موجودگی سے بلکل بے خبر تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہر کی وقت اسلامی لشکر کو منظم کیا اور لوگوں میں جنڈی تقسیم کی اسلامی لشکر کے قیادت حضرت خالد بن عورید رضی اللہ عنہ کر رہی تھی جو ہی لشکر وعدے میں داخل ہوا تراندازوں نے حملہ کر دیا اس اچانک حملی سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بق دل مجھ گئی مسلمان متشر ہو گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بہت توڑے مسلمان رہ گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اس نازک ترین مرحلی پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا اور شدید بگتر کی بوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کپار کی طرف تا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ما رہی تھی میں نبی ہوں یہ جوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا مہاجرین اور انسان نے اس پکار کو سنا تو سب مسلمان پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئی پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا روح ہی بدل کر رکھ دیا اس دوران میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی برمٹی لے کر دشمن کی طرح پینکتی ہوئی پرمایا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائے یہ مٹی برمٹی اس طرح پہلے کہ دشمن کا کوئی پرد ایسا نہ تھا جس کی آنک اس سے برنا گئی ہو اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹی چلی گئی اور مسلمانوں کو پتہ نصیب ہوئی کیا آپ جانتی ہے ہنین کی میدان میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ثابت قدم رہنیوں علیہ السحابہ میں سے چند نم یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس حضرت عبو السفیان حضرت فضل بن عباس حضرت ربیعہ حضرت عسامہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن مجید میں غضوِ حنین کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غضوِ حنین کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ترجمہ اور اللہ نے حنین کی دن تمہارے مدد کی جب تمہیں تمہارے کسرت نے غرور میں ڈال دیا تھا فسو تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشاتگی کی باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم لوگ پیٹ پیر کر با گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کپر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کابیروں کا بدلہ ہے آئیے غضوِ حنین کی نتائج اثرات کی طرف غضوِ حنین سیدھر جزیل نتائج حاصل ہوئی نمبر ایک مسلمانوں نے غضوِ حنین میں دشمن کو شکست دی اس کی علاوہ بڑی مقدار میں معنی غنیمت ان کی ہاتھ میں آیا اس میں چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار سے زیادہ بکریہ اور چار ہزار اوقعہ چاندی شامل تھی نمبر دو بن سقیب کی تقریباً ستر آدمی مارے گئے اور ہزاروں اپرات قیدی بنا لے گئے نمبر تین اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاہی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی تھی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ان کے قوم میں واپس کر دیا نمبر چار نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی حصی میں آنے والے قیدیوں کو رہا کر دیا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حصی کے قیدی رہا کر دے مسلمانوں کی اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے نمبر چی اس جنگ میں مسلمانوں کو عرب کی طرف سے مکمل اتمنان نصیب ہوا نمبر ساتھ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر استقامت کا عملی مظاہرہ کیا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزی نے مسلمانوں کی ایمان کو مضبوط کیا مسلمانوں نے سبق سکا کہ جنگ غرور تکبر اور ازباب پر بروسیسی نہیں بلکہ اچھی حکمتی عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہے پیارے بچوں اس سبق میں تمام سوالات اپنے نوٹ بک میں لکھ کر یاد کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ حافظ سمہ آمین